مبارک ہو بہت بہت انڈیا کو کیونکہ انڈیا نے آخر کا ٹوکیو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیس لیا ہے پاکستان کے عرشت ندیم پانچوے نمبر پہ رہے اور نیرہ چوپڑا نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی تو پاکستان میں سے ہی انڈیا نے گولڈ میڈل جیس لیا اور عرشت ندیم نے بھی بہت اچھا مقابلہ کیا بارہ میں سے آٹھ میں وہ آئے اور اس وقت تک وہ چوتھی پوزیشن پہ تھے لیکن کچھ بس میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اس میں چند بلکے انچز آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور نیرہ چوپڑا نے سب سے زیادہ 87 میٹر کی تھروہ لگائی اور اب نیرہ چوپڑا سیلیبریٹ کریں میں آپ کو ویڈیوز اسی نہیں دکھا سکتا کیونکہ میری یوٹیوب پہ کوپی رائٹ سٹرائک آ سکتی ہے اولمپکس کی طرف سے لیکن اس وقت نیرہ چوپڑا انڈیا کا جھنٹا لے کے پھیر رہے ہیں اور ٹوکیو میں پہلی بار اب انڈیا کا نیشنل انتھم قومی طرح نہ پجایا جائے گا اس کے علاوہ انڈیا نے اپنی جو موسٹ میڈلز کی ٹیلی ہے اس کو گروس کر لیا ہے لندن میں انڈیا نے چھ میڈل لیے تھے اولمپکس میں دوزار بارہ میں اور اب انڈیا نے ساتھ ماں میڈل جیس لیا ہے بجرنگ پونیا نے برانز میڈل جیسا چھٹا میڈل ریسلنگ میں اور اب نیرہ چوپڑا نے بھی جیو نے تھو کے اندر گولڈ میڈل جیس لیا ارشد نے بھی اچھا مقابلہ کیا پاکستان کو مطلب ان پر فقہ ہے کہ وہ پانچویں نمبر پہ آئے ہیں کیسا مل جہاں پر سپورٹس کی کوئی اتنی فسیلیٹیز نہیں اور اتنا کرکٹ کے لاوکی سپورٹس کو پوچھا نہیں جاتا وہاں پہ ارشد ندیم نے بڑا زبردس مقابلہ کیا اور پانچویں نمبر پہ آئے سلحہ طالب بھی پانچویں نمبر پہ آئے تھے تو اس اولمپکس میں پاکستان کی جو بیٹس پرفورمرس سلحہ طالب اور اشد ندیم دونوں کی پانچویں پانچویں پوزیشن اور انڈیا کو ایک بار پھر مبارک بات جنہوں نے توکیوں میں اپنا پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے بیجنگ کے بعد پہلی بات انڈیا اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا ہے تو نیرہ چوپرا کو بھی مبارک بات انڈینز کو بھی مبارک بات اور پھر میں بات کروں گا کہ اس گیمز کے بعد ہم نے یہ سلسلہ ٹوٹنے نہیں دینا تمام سپورٹس کو ہم نے دیکھنا ہے تمام سپورٹس کی اویرنیس ایجوکیشن ہم نے حاصل کرنی ہے نالج اکٹھی کرنی ہے ان نیرہ چوپرا کو ان سب کھلاڑیوں کو پی بی سندو کو یا ارشد ندیم کو تلہہ تالے کو ہم نے بھولنا نہیں ہے ان کو ہم نے فالو کرنا ہے پورا پورا سال یہ نہ ہو کہ پیریس کی اولمپکس تک آپ لوگیں سب کو بھول جائیں تو دیکھنے رہیے سپورٹس انسائیڈ میں تلال لار کیونکہ یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوگا ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ویڈیوز لے کے حاضر ہوں گے اور سپورٹس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے تب تک ایک بار پھر میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے انڈیا کو مبارک بات پاکستان کو ہارڈ لک اور پھر آپ سے کسی اور ویڈیو میں تھوڑی دیر بات بات ہوگی اللہ حافظ